ہیلو گائز اسلام علیکم و بلکم بیک ٹو مئی چینل سمسون بیٹ تو کیسے ہیں آپ لوگ سب میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ہی بہت اچھے ہوں گے اور آپ لوگوں کی دعاوں سے میں بھی اچھی ہوں تو یہ بس ڈے بائی ڈیز ہے رینڈم لی ڈیز ہے مجھے ابھی پتہ بھی نہیں ہے کون سا ڈیز ہے تو میں بس آپ کو یہی دکھا رہی ہوں کہ ہم لوگوں نے کیا کیا کھایا ہم لوگ ابھی کھا رہے ہیں کڑی اور رائز اور اس کے بعد ہو جائے گی نیکسٹ مارننگ مطلب میں نے کچھ زیادہ شوٹ کیا نہیں تھا تو آج کھلنا مطلب بہت زیادہ ہم لوگ کھا رہے ہیں یہ بھجیا اور پراتے بہت زیادہ کریونگ ہو رہی تھی اور آئرہ اور لبا کو تو پسند یہاں روح آبزہ اور چائے کا کومبو تین لوگ پییں گے روح آبزہ چائے نہیں پی رہی تھی باج نے پہلی بنا کے رکھ لی ہم ہوتا ہے جب میں کچھ ایکسٹر کر لیتے ہیں اور یہ بنا کے لیے آئی ہیں چارٹ جبکہ اتنا پیڑ بھرا ہوا ہے پتہ آج میرا پتہ اب کیا کریں سٹیل آپ کسی کو برا تو نہیں لگوا سکتے نا تو اسی لیے دیٹ ایس ہوائے پی لیتے ہوں میڈھا کام ہے کتنا سارا میڈھا ہے نائس آئی اچھا دیسیجن تھا تمہارا ہم ساری چانسسٹرز ایک دن اپی نے شام کو چائے پہ بلایا تھا چائے میں زیادہ تر اپی کے یہاں ہی پیتی ہوں تو اس دن مجھے چائے نہیں بھی رہی تھی تو پھر اپی نے چائے بنائی بھی تھی آپ لوگوں نے سنا ہی تھا اور پھر ہم لوگوں نے روح زبن والی ہم لوگ ایسی فرمائشیں کرتے رہتے ہیں پھر اس کے بعد پھر یہ ایک اور رینڈم ڈیک کون سا دن ہے مجھے نہیں آج تو بس یہاں پر اپی نے ہم لوگوں کو اس سے پہلے میں نے آپ لوگوں کو دکھا دیا تھا سامبر اور اڈلی کے اپی نے دعوت کی تھی وہ کھایا تھا اور آج جو اپی نے بنائی ہے وہ بنائی ہے دال فرائی رائز اینڈ رائتا تو آج ہم لوگ وہ کھائیں گے تو مطلب ایسی سب کچھ چل رہا ہے اور مطلب گھر پہ بھی گھا رہا ہے سنگی کی گھر پہ یہ میں وہ چیزیں دکھا رہی ہوں جو ہمارے لیے مطلب اپی نے کی تھی تو گھر کا میٹھا بہت زیادہ چیزیں شوٹ نہیں کیونکہ گھر کا تو گھر کا ہی ہوتا ہے تو ویسے گھر پہ بھی ماشاء اللہ ممی کافی کچھ بھنواری ہیں کھا رہے اور بھی آگے جو چیزیں ہوں گے جتنا میں کور کر سکتے ہوں گے وہ میں آپ لوگ کے ساتھ سب کچھ شیئر کر دوں گی تو یہ بھی ایک رینڈم ڈے ہی ہے آپ لوگ کہیں گے آپ بھی آپ نے رینڈم ڈے کی بڑی وہ میں چاہیے تھا کیونکہ مجھے اگزیکلی یاد نہیں ہے تو بس ہم لوگ ایسی انجوائے کر رہے تھے تو یہ بریک مانگا لیتا ہے اچھا میں آپ کو اپنے دل کی بتاؤں مجھے بھائی سے جتنی بھی آئیس ٹھنس وغیرہ ہوتے ہیں ان میں مجھے بریک ہی سب سے زیادہ اچھی لگتے ہیں ان کے مطلب ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ فلیور جیسے یہ ٹوٹی فروٹی بھی پسند ہے ربڑی والا آتا ہے وہ بھی پسند ہے ونیلا بھی پسند ہے پس ایک سٹرابری کو چھوڑ کے یہ سب چیزیں مجھے شاہی نظرانہ آتا ہے وہ مجھے پسند ہے باقی یہ جو کون وغیرہ کی ایسیم ہوتی ہے یا چوکو بر وغیرہ ہوتی ہے یہ مجھے اتنی زیادہ پسند آتی نہیں ہے لیکن ہماری مجبوری ہو جاتی ہے آپ کہیں کہ ابھی ساسنی میں تو آپ وہی سب کھاتے ہو یہ نہیں آتی ہے اس کا نا آنے کا ریزن یہی ہوتا ہے کہ ہم لوگ ساسنی کا جو لائٹ کا چکر ہے آپ لوگ کو پتا ہے ابھی وہ اتنا ڈویلپ ایریہ تو ہے نہیں ایک چھوٹا سا قضبہ ہے وہاں پر لائٹ کی بڑی دکت رہتی ہے لائٹ چلے جاتی ہے دو دو تین تین گھنٹے کے لیے اور دن میں کئی بار جاتی ہے تو اسے آپ لوگ کو پتا ہے پھر فریج میں جو بھی ہم چیزیں رکھتے ہیں وہ تھوڑا سا ایسا ہو جاتی ہیں اور فریج میں آئیس ٹیم رکھنے کے لیے 24 آورز لائٹ ہونا ضروری ہوتا ہے تو وہ آئیس ٹیم خراب ہو جاتی ہے میریٹ ہو جانے کے بعد پھر وہ خراب ہو جاتی ہے اس وجہ سے ہم لوگ یہ آئیس ٹیم فریج میں نہیں رکھتے مطلب منگاتے ہی نہیں ہیں کیونکہ ابھیسی بات ہے اتنے لوگ تھے ہیں نہیں پھر وہ اتنا بڑا برک ہوتا ہے تو وہ بچ جاتا ہے آجہ یہاں پر یہ مطلب احصہ وغیرہ کرنے کے لیے مجھے بٹھا دیا جاتا ہے کہ سب کو آپ ڈسٹریبیوٹ کرو تو یہ جو بچے ہوتے ہیں یہ کچھ نہ کچھ ان کا یہ ناٹک رہتا ہے کبھی کسی کو کچھ چاہیے کبھی کسی کو کچھ چاہیے کسی کی اڑ گئی ہے ہوا میں کسی کی زمین پر گئی ان کے بڑے مسئلے مسائل ہیں بھئی یہ شانت ہو جائے تو مانو اور پتہ ہے ایڈیٹنگ میں بھی اتنی دیکھت ہوتی ہے آپ کو پیچھے سے کچھ نہ کچھ آواز آئی کیونکہ بچے ہوا اسی بات ہے بلکل شانت تو بیٹھیں گے نہیں اور پھر کس کس کو شانت کر یہ تھوڑا بہت ایڈیسٹنٹ آپ لوگ کو بھی جھلنا پڑے گا باقی میں آپ کو بتا دوں دن بہت اچھے جا رہے ہیں بہت ہی زیادہ مزا رہا ہے ایون اتنا زیادہ مزا رہا ہے کہ میں کیا ہی بتاؤ اچھا مجھے کافی لوگ یہ پوچھے کہ آپ کی بھاوی کاران کے بچے کا ہے تو میں آپ کو بتا دوں وہ سب اپنے مائکے گئے ہوئے اس لئے وہ لوگ آپ کو ہماری ویڈیوز میں نظر ہی نہیں آتے تو ہم لوگ خود ہی انجوائی کر رہے ہیں تو بھائی یہ ایک اور شام ہے شام کا ٹائم ہے اور شام کو اکثر میناس کا زیادہ تر فون آ جاتا ہے جب وہ جلدی آتی ہے جب وہ ٹائم سے آتی ہے اپنے آفس ٹائم سے تب نہیں جیسے کئی بار چار بجے پانچ بجے اس کا آف ہو جاتا ہے تو پھر وہ جلدی آتی ہے تو پھر وہ فون کر کے آتی ہے کہ کچھ کھانا ہے کچھ منگانا ہے تو پھر ہم لوگ آرٹر کر دیتے ہیں تو یہاں پر میناس لے کر آئی تھی میک ڈی کا میل مل برگر اور اس کے ساتھ ہم لوگ لیں گے کافی تو بس یہاں پر بچے انجوائی کر رہے ہیں اپنا برگر اور آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ ابھی آپ نے زیادہ تر کھانے پینے کی ہی ویڈیوز کیوں بنائی ہیں وہ اس کا بنانے کا بھی ریزن ہے کیونکہ جو کافی نیگٹیویٹی فیلاتے ہیں لوگ وہ ہمیشہ کھانے پہ ہی نظر رہتے ہیں کہ تمہاری ماں نے تمہیں کیا کھلایا تمہاری بیٹی تمہیں کیا کھلایا تو اس لئے میں کوشش کرتی ہوں کہ جو بھی ہم کھا پی رہے ہیں اس چیز کو آپ کو دکھا دوں تو یہاں ورنہ آج ہم آئے تھے اپنی کھالا کے یہاں اور ان کے ہاں تھی قرآن کھانی تو بس انہوں نے بلایا تھا اور یہاں پر ہم پہلے بھی آج ہوں کہ آپ لوگ کو پتہ ہی ہے یہ ٹینی اور کھنوں کے ممی ہیں تو یہاں پر بچوں نے سب نے قرآن کھانی کی مطلب سب ہی نے کی جو بھی ہم لوگ سب گئے تھے سب نے ہی پڑھا تھا بس میں نے ہی نہیں پڑھا تھا کیونکہ میری ٹھوڑی ٹھیک نہیں تھی اور کھالو نے مجھے نا نیچے ہی گدہ وغیرہ لگا کہ اچھے سے ایک بستہ دے دیا کہ تم آرام کرو میں تو جہاں بھی نہیں دیتی لیکن زبردستی کر کے بلوایا تھا مجھے کہ نہیں تم ضرور آنا میری بیٹی آنے یہ ہم سے پیار اتنا کرتی نا کی بس پوچھو میں تو یہی کہہ رہی تھی کہ یہ ایک بہانہ ہی ہو گیا میری بیٹی آئی ہوئے تو سب لوگ آنا تو بس میں انہو اپی ہم لوگ اپنے گھر سے ہم لوگ سارے گئے تھے یہاں پر زیبو بیٹھی ہوئی ہیں اور خوب زیادہ مستی کر رہی تھے لیکن یہاں پر ایک چیز ہوئی تھی تو یہ قرآن کھانے کے بعد یہ ناشا پانی کیا ہے پھر کھانا وغیرہ بھی کھایا تھا تو یہاں پر ایک چیز ہوئی تھی میں بیٹھی ہوئی تھی آرام سے مجھے سے اور آج میں تھوڑی اچھی بھی لگ رہی ہوں اچھے لگ رہی تو کومنٹ کر کے بتانا تو کیا ہوا تھا یہاں پر اپنے انہو نے کیٹ پالی ہوئے تو اس کے بہت چھوٹی چھوٹی سے بچے تو وہ نا میرے پیر کے پاس آگیا اور میں نا مطلب اینیمل ٹس سے مجھے کچھ پروپلوم ہے اور میں اتنی زور سے چکھوں گی ابھی آنے والے اسے ابھی آپ دیکھنا میں تو خوب مزے سے بلوگنگ کر رہی ہوں ابھی آپ کو دکھا رہی ہوں اور باقی سب کی باتیں بھی سن رہی ہوں لیکن بس کچھ ہی چھڑوں میں میرے چہرے کا نا رنگ بدل جائے گا تو یہاں پر بہت اچھا بھی لگا تھا دنوں میں کافی باتیں کیretched پورا دن تو�س یہ ابھی چیوٹی آیا یہ آیا یہ آیا یہ آپ پر میں ہسر گئی آیا 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 آ면 آدم میکن رہا ہوں آپ کو بنا نہیں ہے تو بس جی پھر کھالا کے یہاں سے آگے تھے اور یہ اسی رات کی کلپنگ سے دن میں ہم لوگ وہاں سے کھانا بھی نہ کھا کر آئے تھے اور آج شام کو ہم لوگ کا پروگرام تھا آلو کی کچوڑی جو کہ ہم سب کو بہت زیادہ پسند ہے اور کھیر کا کھیر پاپا کو بہت زیادہ پسند ہے پاپا کافی ٹائم سے کیا بھی رہتے تو بس کھیر کچوڑی کا تو کامبو ہوتا ہی بہت اچھا ہے ہم لوگ کچوڑی اور چائے زیادہ پریفر کرتے بہت پاپا کی پسند کا بھی دھیان رکھنا ہے کیر میں نے بنا ہی تھی اور کچوڑی انٹی اور انو نے مل کر بنا ہی تھی کیونکہ ایسا ہوتا ہے ایک بندہ بھر دے اور ایک بندہ تل دے تو وہ ایسے کر کے کیا تھا اور میری طبیلی طبیت خراب تھی میرے بیک میں بہت زیادہ پین ہو گیا تھا جبکہ کھالا کیا تھا میں لیٹی رہی تھی پورا دھر لیکن پھر بھی تھوڑا سا ہوتا ہی ہے کبھی کبھار ایسی اوپر نیچے ہو جاتا ہے تو بس یہاں پر آرام سے کھانا پینا مست بن چکا ہے اور یہ میں کھلا رہی ہوں ابھی لیبا کے لیے میں لے کر آئی تھی میں نے کہا چلو لیبا کھالو تو بس آج ہی اللہ حافظ